ہلو ایبریون اسلال کو اممید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور انبکتو دیا جلالیا کی نہیں دیا وغیرہ ایسے انبکتو لوگ ڈاؤن میں جو ہے دکانیں تو بنتی پر پٹاکا تو ہاں سے آیا نرندر موڈی پٹاکے کا پہلے سے موڈی نے انتظام کر دیا ہے تو بکتو گھروں میں رکھو دی اور بکتو تمہاری ماں کو چھوٹ ڈالے آجوں کیا ابھی ہم نے پیڑ برکانے گا جب تک تمہاری ماں بہنوں کی چودائی ہم کرنی لے تک میرا خانہ نہیں جب ہوتا ابھی ایک نکھل پال آیا کیوں رہا ہے بڑوے تو آجیں ہم تجھے ہی لوڑا تیرا کٹوا کے بڑھلوا کے دس سے بیس بچے پیدا کروالیں بوسڑی والے نے رنڈی کی اولاد اور مادر چودوں اپنی مہا کو چوٹ دے کتنا تمہاری بہن کو چوٹ دے ایک وہ ونید کمار بھڑوا آتا ہے اپنی مہا کو چوتتا ہے روز جاتا ہے اپنی مہا کو چوت دیتا رہا ہاں ابھی انکر آئی ہے کہ بہن کا کول آیا تھا میرے پاس وہ ہم سے کہی تھی انکر آریہ کو ذرا سمجھائیے نا پلیس وہ میری چوچی کی نپل نے تھوک بہت لگاتا ہے اب کیا بتائیں جو بھکت ہیں اپنی بہن کی چوچی میں کالے کالے نکپل ہوتے ہیں اس میں تھوک بہت لگاتے ہیں بہن کے لوڑے رنڈی کی اولاد آنکر آ رہی ہے وہ سڑھی والے جب تک ہم تم نے وہ گالی نہ دے میرا کھانا نہیں آجا ہوں تھا تو وہ ہی سوچ رہے ہے آج کل دو تین دن سے وہ حیات کی چکر میٹھے 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 ویڈیو بنا رہے ہیں تمہاری ماں کو چوت دے تھوڑا فری بیٹھے ہیں تمہاری ماں کو چوت دے ہیں ہاں ڈلی کے مسلمانوں سے یہ کہنا کیا ہوا مطلب مطلب کچھ بیچ ہو گئے ہو کیا سنائے ڈلی کی مہزد میں دو سو بھگوہ آتنگوادی گئے تھے ابھی آگ لگا کر توڑ کر کے آئے اور راجستان نے مسلم مہلا کو جان سے مارنے کی کوشش کیا ڈاکٹر نے وہ اور مہلا فریگننٹ تھی تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ مسلم عورت ہے ہم اس کو یہاں پہ ایڈمیٹ نہیں کریں گے اور مطلب اس کو یہاں سے کئی اور لے جائے وہ راستے میں لے جاتے کیوں نے بنیابا کچھ ابھی آنے کے لیے ہمار senhorانے کےねぇ لئے رنڈے کی اولاد ہے کہ بھلفے مادر چوڑھ رنڈے کی اولاد اور انب geg На تو تولید کمار تمہاری ماں کو کتنا چود ڈالے تمہاری بیان کو چلا ٹا جاتو ý чуть بہت آرام کیا ہے مرگے Uh ры پر مãos کھایا، مگوست سیکھ دو روٹی کھایا ایک پلیٹ بھر پلیٹ کلاوالا چاوال کھایا سوچا تمہاری بھکتوں کی چودائی کرتے ہیں ابھی ویڈیو دیکھ رہے تھے بھکت دیا جلا کرو اپنی تھالی اپنے بھیجائے مارے لے رہا ہائے موڈی ہائے موڈی ہائے موڈی کیوں رنڈی کی اولادو بھڑویت تمہاری ماں کو چوٹ ڈالے تمہاری بہن کو چوٹ ڈالے رنڈی کی اولادو روز ہم جائے جتنے ہی میٹھے ویڈیو بنا لے لیکن ہفتے میں ایک بار تمہاری چودائی کے ویڈیو ضرور آئے گا ہے ایک بھکت کلا رہا ہے اپنے بندے لے کیا دیں بھوسڑی والے آجو سب تیار ہیں ہمارے پاس آو تو تم آو گے تم اپنے پر سے جاؤ گے تو یہ تو میری گارنٹی کاندھو پلت کر یہ میری گارنٹی ہے اور اگر نہیں کہنا کاندھے پلت کر تو میں یوٹیوب چھوڑ گا یہ میری گارنٹی ہے آو تو تمہیں ایک بار بھوسڑی والے میرے آمدر سامنے تو آ جاؤ تو مادر چھوٹ پتہ رہا ہے چھپ جاتے اپنی ماں کو چھوٹ دیتے ہو جا کے چھوٹ جاتے ہو پیچھے تو پیچھے تو پیچھے چھوٹ میں گھوٹ جاتے لوڑا ڈال کے کہتا ممی میرا لوڑا گھوٹ گیا ممی ممی کے چھوٹ میں لوڑا گھوٹ گیا بھکتاو تمہاری ماں کو چھوٹ ڈالے تو کل کا جو ویڈیو ہمارا آئے گا ڈلی میں کچھ دو سور انڈی کے پلے محضت میں گھوسے تھے اور مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ پولیس والے دو پتھڑی پر چلے گیا کبھی پولیس والوں کی اچھائیاں دکھائی دی جاتی ہے کبھی پولیس والوں کی برائیاں سامنے آتی خیل چھوٹے اس وقت پر کل بات کرتے ہیں ابھی تو مستی والا ویڈیو بنا رہے تھے بھکتوں کی چودائی پر ویڈیو بنا رہے تھے اور کل کا جو میرا ویڈیو آئے گا تو بے شرم مسلمانوں سے کہنا چاہتے ہیں جو ڈلی میں کیا ہوگیا آپ لوگ کو کیا بیچ وچ کے ہوگئے ہو کیا نہیں کچھ پرابلم ہو تو بتاؤ یا پھر کوئی نفسک کی دعویہ کھا لیا ہے کیوں ڈلی کی محضت پر شہادت ہوتی چلی جا رہی ہے ابھی دو سو بھڑوے گوسے تھے مہاں پر توڑ پھول کیا ہے اور محضت میں آگ لگائی ہے اور راجستان ایک مسلمان کے عورت کا ایک ہندو ڈاکٹر نے قتل کر دیا تو اس پہ کل میں بات کروں گی اور ویسے ان وقت تو اب تم کو گالی دے لیے اب میرا کھانا بھرپور حجم ہوا ہے اب آرام سے سوئیں گے اور ان وقت تو تمہاری ماں کو چوٹ دیں اللہ حافظ